اکیدہ ختم نبوہت بڑی سادہ شخصیت تیری سادگی نے لوٹا میرے دل کا یہ جہان سابسادہ میاں غلام قدیر صاحب دامت برکاتم قدسیہ آپ تشریف فرمانے میں دھیر ساریاں دعا ہوں آپ واسطے اللہ حافظہ سایہ سارے سیرات سلامت رکھیں اور انہوں نے نال نال چمکتا دمانگتا خسرہ جچیرہ آل نبی اولاد علی تکالہ یہ ہے تاڑی مہربانی ہے سانو کلی نہ سمجھو ناد خان سمجھو تاڑی مہربانی جنب پیر سید علی بحثن شادی کی بلا میں چند جبلے پیش کرنا چاہنا میں ایک اعلان کر رہے ہوں اگر تاڑی تو جڑے بن جانتے گوڑے ہیں ہاتھ نے گوڑے تھے لے کرو توجہ رکھنا درہ ایک اعلان سنیے گا پیر جی اب ایک کھنا ہے نا دی بولن دی بیٹا آئی سنیوں اکچاک پاک آنکھوں آنکھوں میں شارے گئے تم ہمارے ہم تم آرے ہو گئے ہم میری اکچاک پاکے گال پر نہیں بڑی مربانی توجہ رکی حضرات ایک اعلان سمات فرمائے حضرات ایک ضروری اعلان سمات فرمائے جس کے لیے میرے نبی کا سجدہ لمبا ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں اور جس کے لیے رکوع لمبا ہو جائے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی تو آڑے بلنو سبحان اللہ دی عواز آری سیدی مربانی مربانی نے جڑا اور اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا میرے تباد علی علی کہنے کرنا ہے لیکن اکاری ساں میرے بیر بیٹھے نہیں ایک نیک کہی ہیں ملکہ ازاں کٹھیں سفر کیتا ہے علی علی دی ہو دا یہ قبولے جڑا وایا صدیق اکبر ہو گیا ہے میری گال دی تو انہیں سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی ایک پانچ دا سپندے جڑے فرانٹ دے بیٹھو بیٹا یا تے بولو یا فرانٹ خالی کرو مربانی پھر شکریہ مربانی بہت شکریہ آصف رضا قادری دی قیادت ہے تے تصویر بن رہی ہے لہو میں جملہ دینا چاہنا بڑے پیارنا سمجھ سرما پیر جی آپ کو اجازت رہ کے میں جملہ دینا چاہنا صدیق اکبر تیریان وفاوہ سانو یا صدیق اکبر تیریاں وفاوہ سانو یادنے حضرات عقیدہ ختم نبوت کے پہلے سلار آدم کون ہیں جناب شدی کے اکبر ہیں تیریاں وفاوہ سانو یادنے سارے بولو سارے بولو تو سا یاری ایسی لائی لاکے توڑے ایت پائی تو سا کی تیریاں وفاوہ سانو جس کو یاد آئے وہ لگا وہ یادنے بیٹھے ہیں اور آپ بڑے پڑے لکھڑوں کو بیٹھے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں جب ایمان قبول کیا جناب شدی کے اکبر کے لختے جگر میں شدی کے اکبر بیٹھے ہیں باپ بیٹا روٹی کھاندے کھاندے بیٹے نے ایک بچر کے جملہ بولا بابا آپ کو یاد ہے آپ رسول اللہ کی طرف سے تھے میں ابو جہل کی طرف سے تھا تین بار میری تلوار کے نیچے آئے میں چھڑ دیتا میرا ابو آئے صدیق اکبر نے روٹی رکھی بننے کھڑے ہو کے گھرمایا گال فون میری تو تین بار ہی چھڑ دیتا میں تیرا ابو آئے تو ایک بار ہی بھی میری تلوار تھلے آ جاندہ میں سر لاکے حضور دے قدمہ جراکہ دینا چی حبامہ جواد آئی صدیق اکبر تیری یاد نے صدیق اکبر تیری ابو خواہ حسان یاد جو صدیق اکبر کا ناکر علی اللہ میں نے پتہ بیٹا ہے جس کلام بشم اللہ بشم اللہ اور فرمان دے لے یاریاں نہ پالو عقیدہ این جدہ رکھو لنگر حضور دا کھانا چامہ دو جہاں دے ڈیرے تے جا کے پیڑیاں تے نا ریو نا دے لانے نہیں آج تو ارادہ کر جیدہ کھائیے وہ دے گیت کھائیے تیرا کیامرہ من بھائی کیامرہ کھمائی میں نے وہ بندہ بھی کھائی جیدہ بول گیا وہ بولے گا تاجدارے خط میں لبو توجہ سے میرا جملہ سنیں حضرات اٹھائی سال میرا یلی میرا یلی میرا یلی میرا یلی جس کو اپنا ایمان کہے اس کو شدی کے اکبر کہتے ہیں اور کیامرہ کی سبوت تک ہر سنی جس کو اپنا مولا کہے اس کو یلی کہے یاری ایسی لائی لا کے توڑے اینی بھائی بولے یار بول خوشا کی تیامرہ سانو یادنے جب صدیق اکبر گر نہ کرے بولے تیری اب خواہ سانو یادنے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے سانو یادنے تینسن نہیں کسے گھتے ہیں سارے نوٹ ہوا دے ذریعے ایجرٹور جان سویرے لاب لانا اور میرا جملہ لگو میں اکبر ہی کانی کر کے نہیں بیٹھا کے در جارے کی ہو رہا ہے لیکن تُس ہی سجھ خوشاہ بڑے بیکھر دے پیسے ساڑھے جاندے ٹیٹ سے پانو لگی خدا دے بندے صدیق اکبر تا ذکر ہو رہے ہیں تیتے ہاتھ اٹھا کے بولی صدیق اکبر تیریا وفامہ شانہ تیریا وفامہ شانہ میرے ایک دو تیر چار ہم میرا ویر کی تھے سنیا میرے کولا میرا پتر ادھرا میرے ادھرا میرا کولا تیری ذینی ٹینشن دور کرا ایک ہم نے میرے قریب آ کے آ اللہ دی قسم میں نے جوان بڑا چنگا لگا پیسے دی دتھیوے کے میں نہیں بھلایا نہ میری عادت ہے لیکن میری گالی یاد رکھا ہے جن میں کرنا چاہنا کاری صاحب میرا جملہ میرا ویروں یاد رکھنا رب کعبہ جزدی کی سکتہ سمتھا کے کہنا جو کچھ کیتا ہے جس دور جو کیتا ہے جس دور دے ویٹ تیر پیدی پانی دی بوتل لینی اکھی ہو گئی سا لینہ اکھی ہو گیا ایڈا لنگر پکا کے ایڈا سونڈ بلا کے کاری صاحب نے بلا کے آسی صاحب نے آسلہ کے پیرانو بلا کے تشاجی نو بلا کے لنگر پکا کے وجہ کیے یہ بھی وفادار نے لیکنے وفادار ہوندے باوجود ایڈا خرچہ کرنے باوجود کہندے نے بس جناب صدیق کی اکبر عصیب کو جنہیں تیریاں وفاوہ سانو یاد نے بس دو چملے دو چملے دو چملے اگرہ شیر پڑھنے تیریاں وفاوہ سانو یاد نے ہر میلے سوڑے آتوں نبیدہ رفی کے ایسے لئیتے سوڑے پرمایا تُو سیدھی کے گاڑے نال جو جو بھی تھی تُو سا اکوی داری تھی میرا شیر سوڑ کے میرا جملہ سوڑ کے ارے 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 مکہ تے ٹیپیٹ کھلو کے سدیق کی اکبر فرمایا میرا رسول آخری رسول میرا رسول سجا رسول میرا رسول آخری رسول میرا رسول سجا رسول کفار مکہ نے مار مار کے بحوش کی تا تھار چھوڑ آئے اممہ دی گو دے خوش آیا اممہ پوچھ دیئے سدیق اکبر جی کی حال ہے ارز کی تے اممہ میرا نہ جوٹھ تھی داس میرے آنکھا رگیہ آنکھے نال جو جمیتی تو سا اپری بکیتی نالے کی تھی آنکھے آسانو آخری شیر آخری شیر کلاب لبا ہے آخری شیر او میرے شیر او ببر شیرو او سنی محمد پترو او ایک کبر آیا نہ کرو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کسی نو کسی تے مان کسی نو کسی تے مان او کوئی ڈیڑھ سال لئی کوئی دو سال لئی کوئی ساڑھے تینہ سالہ بعد گلیاں چرووے ساڑھا کسی نو کوئی گرد نہیں ساڑھا رکھا دا حرادہ بابا جیدہ ہے او ہاتھ اٹھا کے میرا جملہ چھنے بس چھوٹی حضرات نبی پاک نے حرمایا مال لاؤ عمرے فروغ سوچڑ پہ گئے آج ود جمع گا میں آج برطری ہوگی میری کیوں کیوں میں عددہ گھردہ سمان چکے نبی پاک نے قدمہ چھ رکھیا صدیق اکبر اٹھے سارا کوئی بنیا اپنے گھردیاں دیواران اینج کر کے ہاتھ ہی ماریا سوئی تک بھی جڑی چنگی سی نا وہ بھی دہیا ہے چیزوں لے نا کہ فروغ کی عزب پتا کی کاش میں عمر نہ ہوتا کاش میں عمر نہ ہوتا کاش میں عمر نہ ہوتا پیارے عمر آپ کیا ہوتے مجتدی جو ہوں گے چلپ جائیں گے صدیق اکبر کی بارگاہ میں ہاتھ بات کے بیٹھا ہوں عمرے فروغ کہتے اللہ کاش میں عمر نہ ہوتا صدیق اکبر کے سینے کا اکبر ہوتا تیری آب قاوہ سنو یاد دے اتنی محنت میں کیوں کی تھی ہم جملہ دیں لکھا جئے سید صاحب بیٹھے اے جناب دیکھ قدمت ہاتھ رکھے میاں صاحب کی بلا تشریف فرمانے آپ دیکھ قدمت ہاتھ رکھے دعا لے کے میرا تری سال دا ویر ہے کارشاہد ممود قادری میرے دکھ سکدہ سانجا میرا ویر ہے جامی صاحب تو لے کے آخری بندے تک سید صاحب تو لے کے آخری بندے تک میرے ویرہ تو لے کے آخری جتنی میرے بزرگ بیٹھے ہیں میں جتیاں چوکے سیر تیرا کھلا مگا خدا رہا اے جھولی چوکے میں تو لکا الپیل کرنگا اے جملہ میرا سننے توجہ رکھنا گار ہے اللہ سنیا جڑا گار تو سنگے سبحان اللہ بولے اگلے رمضان چھ مکے جائے تے گار تکے جڑا دونہ ہاتھ بلند کر کے بولے گار تکے تے پھر اپنے کمرے چاہ گئے جی میں آنکھ لگے پھر یارے گار نوی تکے تے نبیان دے سردان نوی تکے اے جی کے گھلے اے تو بچہ نبینا چولہ سن لو کسے لیانا چاہنا بتا گار ہے گار تو بار نبیان دے سپاہ شہلار ہے اندر یارے گار ہے سائن تُسی بار ٹھہرو میں در آیا ساری سفائی کر چھڑی جدو کو جی سراغ سن دستار اتاری سراغ سارے بند کو جو بچ گئے پگڑی شریف دا کپڑا ختم ہو گیا کمیز اتاری کمیز نالوی چتنے کپڑا سراغ سن بند ہو گئے ان صرف تیمت شریف باقی ہے کیونکہ سطر گھانپنا ضروری ہے شریعت مصطفیٰ ہے توجہ رکھنا ایک سراغ بچ گیا کپڑا مکمل ہو گیا بودے گیا ڈی رکھی باہر سب سے انہیں ڈنگ تے ڈنگ مارنا شروع کی تھا صدیق اکبر پاک نے اڈی نہیں ہٹائی ایک جگہ دہ میں چلا گیا پی جی ایٹی آئی کی طرح سے مجھے نمیندگی کے لیے بھیجا گیا کالج میں پڑھتا تھا چلنڈرہ کھلنڈرہ جا چھوڑ تھا بلکل بریگ تھا میں ننکانہ صاحب امن کمیٹی دا جلسہ سیکھ ہندو ہر مختبہ فکر بابی دیو بندی شیعہ سچا سچا سنی سارے شامل ایسا جلسہ ہو رہی ہے سی وہ دوے چک دیو بندی بندہ اٹھے انہیں تقریر کی تھی انہیں کہا شدیق اکبر کو برداشت نہیں ہوایا کہ ان درد اکھا چتھرو آگئے وہ تو واری میری آگئی میں کہا مولانا میری عمر چھوٹی ہے لفظ واپس لے کہ اندہ تیرا کاندھ چھوٹا میرا کاندھ وڈ ہے میں کہا لفظ واپس لے کہ اندہ تیرا کاندھ وڈی میری عمر ہے میں کہا لفظ واپس لے کہ اندہ کی کہنا چاہنا ہے مگر جناب نے ارشاد فرمایا کہ شدیق اکبر کو درد برداشت ریا ہے پیچھے چل حضرت یوسف کا حسن تھا مصر دیئے بی بیاں تھا جناب یوسف کو دیکھا مصر دی بی بیاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے اوہ اوہ نانو درد نہیں ہویا یہ جناب یوسف کا حسن نہیں جناب یوسف کے امام دیکھنے باری مصر کی بی بی نہیں جناب ابو البشر جناب بادہ دمیان افضل البشر جناب صدیق اکبر ہے اگر مصر دے بی بیاں جناب یوسف کے حسن کو دیکھیں انہیں درد نہ ہو ہاتھ کٹ جائیں یہ صدیق اکبر ہے گردن بھی اتر جاتی درد نہ ہوتا بس 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 شکریہ شکریہ